اوم نمشی وائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام و اپنی لوکیشن بھیجیں ساتھ ہی نقل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت سارے چینل اور بہت سارے گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کےول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پر شامل ہوئے اوم نمشی بھائے آج کی جو ویڈیو ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ دھن کو اپنی طرف کھیچ سکتے ہیں بہت زیادہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی جن لوگوں کے پاس دھن سنشیہ نہیں ہوتا جو دھن کو اکھٹا نہیں کر پاتے کسی بھی طرح سے دھن کو اپنے پاس رکھنے میں جو سکشم نہیں ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے یدی آپ کو بھی دھن کی کمی ہیں دھن کی سمسیہ سے بھی آپ اگر گرست ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دھن آپ کے پاس اس طرح سے آئے جیسے چمبک لوہی کو کھیچتی ہے تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اگر کہیں سے بھی آپ نے کچھ بھی چیز میس کر دی تو آپ کو پوری جانکاری نہیں ملے گی دیکھئے اس سنسار میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دھن کو اپنی طرف کھیچتی ہیں اور یہ سب چیزیں بہت ہی چمتکاری چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے آپ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دھن کو اپنی طرف ہمیشہ کھیچتی رہتے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی اور جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نہ تو ان کے پاس کوئی نوکری ہوتی ہے نہ ہی کوئی بزنس ہوتا ہے لیکن پھر بھی بہت سارا پیسہ ان کے پاس آتا رہتا ہے اسی پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس دھنکی کبھی کمی نہیں رہتی ایسا اکثر ہوتا کیوں ہے کیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے یا پھر کیا واقعی میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو پیسوں کو اپنی طرف کھیچتی ہے یا پھر یہ سب بکواس ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا دیکھیں یہ جو سنسار ہے یہ ماہیہ پردھان ہے یعنی کہ آج کے سمیہ میں ماہیہ ہی سنسار میں جو ہے وہ آپ کا ہر کام کرتی ہے یعنی کہ پیسے کے بل پہ آپ آج کے ٹائم پہ آج کے سمیہ میں ادھک تر کام اپنے ساہد سکتے ہیں اپنے کاموں کو پورا کر سکتے ہیں اور پیسے کی کمی سے آج کے سمیہ میں ہر دوسرا وقتی گرست ہے تو اس میں میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جس کو سن کر شاید آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بعد آپ کو جو دھن سنچہ ہے وہ کرنا ہی نہیں پڑے گا اپنے آپ پیسہ آپ کے پاس آئے گا نہ کیا آپ کو پیسے کے پاس جانا ہے جس طریقے سے آپ پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پیسہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو ذرا بھی پرابلم نہیں آنے والے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیا کرنا ہے جس سے پیسہ دھن مان ویبھو سرکشہ آپ کے پاس آنے لگ جائے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا صرف آپ کو کچھ چیزیں اکٹھا کرنی ہیں جو کی چمتکاری چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا پہلے بھی لیکن میں آج ان کو پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے یا یہ کہاں سے ملتی ہیں اور یہ کیسے پیسے کو آپ کے طرف کھیچتی ہیں یہ جو چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے میں نام لینا چاہتا ہوں وہ ہے سی آر سنگی سی آر سنگی ایک ایسی چمتکاری سینگ ہوتی ہے سی آر کی کچھ ایسے سی آر ہوتے ہیں جن کے سیروں پہ سینگ آتی ہے کسی سمیں پہ اور اس سمیں اگر وہ سینگ اس کے سر سے لے لی جائے کسی بھی طریقے سے تو وہ چمتکاری اپیتو بہت ہی زیادہ دھن کو آپ کی طرف کھیچنے کا کام کرتی ہے وہ ہر طرف سے دھن کو آپ کی طرف کھیچے گی آپ کی سرکشہ پردان کرے گی اور آپ کو درکھٹنا سے بھی بچائے گی ایسے ایسے راستے کھول دے گی جہاں سے دھن آنے کا کوئی سمبھو تک کارن ہی نہیں بن پا رہا تھا وہاں سے بھی کارن بنے گا اور اتنی چمتکاری یہ وستو ہے کہ اگر آپ نے یہ اوریجنل لے لی یعنی کہ اصلی اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے آپ کو کروڑ پتی بننے سے روکنے کی کیونکہ یہ سارے واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں سی آر سنگی آپ اپنے پاس ضرور رکھئے اور سی آر سنگی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پیر میں رکھی جاتی ہے نر اور مادہ اور ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ اپنے آپ بڑھتے رہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ان کے چھوٹے چھوٹے بال دیکھیں گے شروعات میں تو آنے والے سمیں میں آپ کو پھر ان کے بڑے بڑے بال دیکھنے کو ملیں گے اور یہ پیر میں رکھی جاتی ہے اور آپ بلیو نہیں کریں گے آپ کو وشواس نہیں ہوگا کہ یہ بچے بھی دیتی ہیں یعنی کہ اگر آپ نے یہ دو رکھی ہیں تو چھے مہینے یا ایک سال میں دو سے تین ہو جائیں گی لیکن سافدانے کی بات یہ ہے کہ ہر کسی کے نصیب میں سی آر سنگی نہیں چلتی ہر کسی کے نصیب میں سی آر سنگی کام نہیں کرے گی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سی آر سنگی اوریجنل یعنی اصلی سی آر سنگی رکھنے پر بھی وہ مر جاتی ہیں تو اس سے میں آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ کو چلتے ہوئے پانے میں اس کو پراواح کر دینا ہے تاکہ وہ کسی ایسے وقتی کو ملے جس کے نصیب میں سی آر سنگی چل سکے لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اس کا استعمال ضرور کریے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے بھوشے میں کیا لکھا ہے سوائے اس پرم پیتہ پرماتما کے دوسری جو چیز آتی ہے وہ میں آپ کو پتاتا ہوں ہتہ جوڑی ہتہ جوڑی ایک ایسی پربہاو شالی اور ایسی جڑی بوٹی ہے یا کوئی جڑ لگا لیجے یا پیڑ کا ایک حصہ لگا لیجے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کو ایک قبیلے کے لوگ ہیں وہ نکالتے ہیں اور اس کو بیچا کرتے ہیں اب تو یہ ملنا اتینت مشکل ہے کیونکہ اوریجنل آج کے سامنے میں کہیں نہیں ملتا بہت ہی ریئر ہے اور جس کے پاس ہے وہ دینا نہیں چاہتا اگر کسی کارن سے آپ کو یہ اصلی مل جائے تو اس کو پوجہ ویدھی ویدھان کر کے اپنے گھر میں استعافیت کیجئے اس کو سندور میں رکھا جاتا ہے رولی کی سندور میں جو حنمان جی کی اوپر چڑھائے جاتا ہے اور اس کو آپ سندور میں رکھیں یہ بھی آپ کو دھن سنچہ میں بہت مدد کرتی ہے جو بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ان کے پاس آپ کو یہ چیزیں ضرور ملیں گی فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے اور آپ کو بھی نہیں بتانا کیونکہ ان چیزوں کی شکتیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور باہری درشتی ان کے اوپر پڑ جائے اس کو بھی آپ رولی میں سندور میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں جو حنمان جی پہ سندور چڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو چمتکاری شکتی ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ہی انہ سوت آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو صرف اس کو اپنے گھر میں ستاپیت کر دینا ہے اچھے جب اس کو چھویں تو ہاتھ پیر دھوکے چھویں اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے دھن میں آپ کو وردی ہونا شروع ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں تیسری کیا چیز ہے آپ کو تیسری جو چیز رکھنی ہے وہ ہے ایک روپے کا نوٹ میں نے اس کو پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی ایک روپے کے نوٹ کے اندر چمتکاری شکتی ہوتی ہے بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کو ایک بار آزما لیجئے آپ کو اس کے شکتی کا پتہ لگ جائے گا ٹرینگل کی فولڈ میں یعنی کی ترکون آکار میں اس کو موڑ کر اپنے پرس میں رکھ لیجئے پیسے کا سنشہ بڑھ جائے گا آپ کر کے دیکھیں آپ خود حیران ہو جائیں گے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دے پانا شاید possible نہیں ہو پاتا کیونکہ دیکھیں ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے صرف محسوس کر سکتے ہیں یہ کچھ اسی طرح کے سوال ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے اس کے بعد باری آتی ہے آپ کو اس کے بعد جو رکھنا ہے وہ ہے ایک مخیر ادراکش ایک مخیر ادراکش کے اندر اتنی شکتی ہوتی ہے کہ وہ گولی کے رخ کو بھی موڑ دیتی ہے اگر ایک مخیر ادراکش کو صد کر کے ویدی ویدھان سے آپ اپنے پاس رکھتے ہیں سونے میں پہنتے ہیں تو اس میں چمتکاری شکتیاں آ جاتی ہیں اور اس کا اثر بھی آپ کو بہت جلدی دیکھنے کو ملتا ہے ایک مخیر ادراکش اصلی آپ اپنے پاس رکھئے اور اسے اپنے گلے میں دھارن کیجئے سونے میں اور اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا چمتکاری ڈھنگ سے آپ کے اوپر ایک آورن آ جائے گا پروٹیکشن آ جائے گی ایک اورہ رہے گا آپ کے آس پاس اور آپ کو پروٹیکشن رہے گی ہر چیز سے اور آپ کے کام بنتے جائیں گے دھن کے معاملے میں بھی ایک مخیر ادراکش کم نہیں ہے اس کے بعد باری آتی ہے شنک کی یدی آپ کے گھر میں شنک ہے سفید رنگ کا شنک ہے درشنہ وطی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی آپ شنک رکھ لیجئے اور شنک کو لال کپڑے میں رکھئے اور اس کو نتیہی صبح یا شام ضرور اس کو بجائیں اس میں اس کی جو دھونی ہے اس کے وائیبریشن آپ کے پورے گھر میں گونجنے چاہیے تو اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہاں تک سبھی لوگوں کی بیماریاں اپنے آپ کٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور اتنا زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے شنک کی دھونی سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے شنک کو گھر میں رکھنے سے نہ کیول دھن کی سمسیہ دور ہوتی ہے ابھی تو سواست میں بھی لاب ملتا ہے اور جو آپ سے رشتے ہوتے ہیں ان میں بھی مدھرتہ آنے لگتی ہے بہت سے لوگ اپنے گھر میں شنک کو رکھتے ہیں اور اس کا لاب بھرپور اٹھاتے ہیں شنک گھر میں رکھنا ایک آشیرواد کی سمان ہوتا ہے اے دے آپ کے گھر کے مندر میں شنک ہے اور اس کو آپ بجاتے ہیں یا نہیں بھی بجا پاتے ہیں ماتر اگر آپ نے گھر میں رکھا ہے تو بھی اس کا بہت اچھا آپ کو پرینام دیکھنے کو ملے گا تو اپنے گھر میں شنک ضرور رکھئے اگر آپ کو دھن کی سمسیا ہے تو شنک ضرور رکھنا اپنے گھر میں لال کپڑے میں اور اس کو سوچھ نورت ہو کر ہی سپرش کریں پوجہ ارچنا کرتے وقت اس کو چھو سکتے ہیں اس کو بجا سکتے ہیں اور اس میں جل ضرور رکھیں اور اس چل کا پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں اس سے بیماریاں اور نیگٹیوٹی پوری طرح سے دور ہو جاتی ہیں اور گھر میں خوشی کا ماحول رہتا ہے ایک چاندی کا سکھا ضرور اپنے پرس میں رکھئے یہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے ایک چاندی کا سکھا یا پھر ایک چاندی کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے پرس میں رکھئے پرس کے اندر چاندی کا ٹکڑا یا چاندی کا سکھا ہونا بہت شب مانا جاتا ہے اور یہ دھن سنچے کو آپ کی طرف کھیچتا ہے دھن کو آپ کی طرف لگاتار کھیچتا رہے گا آپ کے پرس میں پیسوں کی کبھی بھی کوئی دکت نہیں آئے گی اس لئے اپنے پرس میں اپنے بٹوے میں چاندی کا ایک ٹکڑا ضرور رکھیں نہیں تو ایک سکھا ضرور رکھیں اور دھیان رہے یہ سو پرتیشت چاندی ہو اگر اس میں ملاوٹ ہوگی تو یہ کام نہیں کرے گا تو یہ وہ چیزیں تھی جن کو اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو کروڑ پتی ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور یہ چیزیں آپ کو دھونڈنے پر ہی ملیں گی کیونکہ کہتے ہیں جہاں جاؤ وہاں رہ آپ اگر دھونڈیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ضرور مل جائیں گے ہو سکتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سمیہ لگے لیکن اگر دھونڈیں گے تو ضرور ملے گی ایسا میرا وشواس ہے اور یہ مارکٹ سے آپ کو مل جائیں گے آرام سے لیکن آپ کو پرخ ہونی چاہیے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی باقی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اگلی ویڈیو آپ کس وشہ پہ چاہتے ہیں یہ بھی مجھے بتائیے گا آپ کے منگل کامنا کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اوم نمش شیوائے